بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک مائی چینل دوستو اس سے پہلے میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو بنای ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ ایزی پیسہ سے لون کیسے لے سکتے ہیں اور جیس کیش والوں سے لون کیسے لے سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جیس کیش یا ایزی پیسہ کا لون پے نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ایکشن اٹھائیں گے اور آپ کے خلاف کیا کروائی ہوگی دوستو اسی ٹوپک پر آج کی یہ ویڈیو ہے تو دوستو جب آپ پے نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں جب آپ لون اٹھاتے ہیں جیس کیش والوں سے یا ایزی پیسہ والوں سے تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کتنے ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو دو مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے فار ایکزمپل آپ نے دو ہزار کا لون اٹھایا ہے جیس کیش والوں سے تو وہ آپ کے اوپر کیا پینلٹی لگائیں گے ایک ایک ہفتے کے لیے سو روپے لگائیں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تو دو ہزار کی کتنی ہوگئی اکیس سو روپے اس کے بعد اگر دوسر بھی آپ اس کو پی نہیں کرتے تو آپ کی پینلٹی کتنی ہو جائے گی دو سا رہے یہ کتنے ہو گئے بائی سو رو پی اگر تیسری ہفتے بھی آپ پیمٹ نہیں کرتے ہیں تو تیسو ہو جائے گی چوتھے ہفتے رہی کرتے ہیں تو چوبی سو ہو جائے گی اسی طرح سے آپ دو مہینے تک اگر پین نہیں کریں گے تو دو مہینے کی پینلٹی کتنی ہو گئی ایک ہفتے کا ایک سو رو میلے دو ہزار پر تو یہ آپ کا ٹوٹل ڈیو ڈیٹ اماؤنٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ھینٹو ٹو ہاؤوزن ایٹھ ہنڈرین مطلب آٹھائیسو ارپے کی ہے تو ٹو ہونٹ ہندرین مطلب 2800 روپے کی پیمیٹ بن جائے گی اس کمپنی کی آٹھائیسو روپے کے پیمیٹ بن گئی اس کمپنی کی دوہزار کا اپنے لن اٹھایا ہے اور ایک مہینہ آپ نے پی نہیں کیا ہے چارسو یہ ہوگا دوسرا مہین آپ نے پے نہیں کیا چار یہ ہو گئے کتنے ہو گئے اٹھائیسو روپیا اب آپ کے اوپر مزید پینلٹی نہیں لگے گی ایزی پیسہ اور جیس کیش کی یہ پالیسی ہے اگر آپ دوسری بروقت یا ایسی بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں ان سے لون لیتے ہیں اور آپ جتنا ٹائم پہ نہیں کریں گے اتنا ٹائم آپ کے اوپر کرزہ چڑھتا جائے گا اور آپ کا لون بڑھتا جائے گا تو جیس کیش اور ایزی پیسہ والوں کی پالیسی یہ ہے کہ دو مہینے تک آپ کے اوپر کوئی بھی پینلٹی نہیں لگائیں گے دو مہینے کے بعد کوئی بھی آپ کے اوپر پینلٹی نہیں لگے گی دو مہینے تک آپ کی پینلٹی لگتی رہے گی آپ پہ نہیں کریں گے تو اگر دو مہینے کے بعد بھی آپ پہ نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ایکشن اٹھائیں گے وہ آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے آیا ہوں دکھیں دو مہینے کے بعد اگر آپ لون پے نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کوئی بھی پرچا نہیں کروائیں گے نہ ہی کچھ آپ کے اوپر ایکشن اٹھائیں گے آپ سے وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے سینڈ کرے گا تو پیسے آپ کے آٹومیٹک کٹ جائیں گے دو مہینے کے بعد دو مہینے تک آپ بیلنس اس میں رکھ سکتے ہیں آپ کا بیلنس نہیں کٹے گا دو مہینے کے بعد اگر اس میں آپ بیلنس رکھیں گے تو آپ کا بیلنس کٹ ہو جائے گا ایک روپیہ بھی کمپنی نہیں چھوڑے گی وہ آٹومیٹک کمپیوٹر ان کا سسٹم ہے ان کا الگوریتم ہے جو پکڑ لیتا ہے اور ایک روپیہ بھی ہوگا تو بھی وہ کاٹ لے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا بس آپ اتنا ہو سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی مایکرو فنانس بیک میں جائیں گے لون لینے تو وہ آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا مطلب بلیک ہیں یہاں پر چھوٹی مایکرو فنانس بینک میں آپ پہلے جا کر وہ اپنا لون پے کر لیں اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ لون اٹھا سکتے ہیں باقی آپ کے اوپر کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شناختی کارٹ بلوک ہو جاتا ہے یا خود آپ بلوک ہو جاتے ہیں ایسا کوئی بھی رول ان کا نہیں ہے اگر آپ لون پے نہیں کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس جتنا بھی آئے گا بیلنس کے مراد اکاؤنٹ میں بیلنس وہ جو آپ استعمال کرتے ہیں پری پیٹ بیلنس وہ آپ کا نہیں کٹے گا آپ کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہوگا وہ آپ کا سارا کا سارا مائنس ہو جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو بہت پسند آئے ہوگی پسند آتا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں وہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ